موسیقی 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 کی فکر چھوڑ کر اپنی جماعت کے بکھڑتے شراسے کو سنبھالیں وزیر مملکہ فیطلات مریم عورم سیر کی میڈیا سے گفتگو مسلم ریگ نون کی رہنما مریم نواز کا قومی اسملی کی ہلکہ ان ایک سو بیس کا دورہ ہلکے میں جاری ترکیاتی کاموں کا جائزہ اور عوام کے مسائل سنیں مسلم نون متحد تھی متحد رہے گی ساز شیخہ میں والے ناکام رہیں گے مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو کل بھوچن گادیت کی اہلیہ سے ملاقات کے معاملے پر دفتر خارجہ کو بھارت کا جواب موصول بھارتی جواب کا جائزہ لے رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر گرفتار بھارتی جاسوس سے اس کی اہلیہ کی ملاقات کی پیش ستی تھی مقبوضہ کشمیر میں قابل پہنچ نے زلہ بانڈیپورہ میں ریاض صدی دہشت گردی کی تازہ کار روائی کے دوران چھے نوجوانوں کو شہید کر دیا پھرین اگر میں شہید مبیس احمد میر کی نواز جنازہ میں ہزاروں اپراد کے شرکت شہید کو بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں ناروں کی گوز میں سپردخواد کیا جا تربت کے ملنے والے پانچ نوجوانوں کی ناشو کی شناخت ہو گئی مرنے والوں کا تعلق بجراس سے ہے پانچوں نوجوان آپس میں دوست تھے جن میں سے تین کا تعلق ایک ہی گاؤں سے تھا ان کی عمریں اٹھارہ سے پچیز کے ذرمیان تھیں زمبابر کے دارہ حکومت ہرارے میں صدر رابط مغابے کے خلاف ریلی میں ہزاروں اپراد کے شرکت ظاہرین کی صدر مغابے کے اقتدار کے خاتمے کے حق میں ناربازی زمبابر نے پانچ نے پندرہ نومبر سے حکومتی نظم و نسخ سنبھال رکھا ہے نیٹو نے پوجی مطفوں کے دوران سرک رہنماء کو پردید دشمن بنائے جانے سے مطالق ریپورٹوں پر سرکی سے معافی مانگ لی اس طرح نہ تو کوئی اتحاد قائم رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مشترکہ عسکری تنظیم اپنا وجود بقرار رکھ سکتی ہے سرک صدر رجب طیب اردوار اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس روس نے شامع کی نئے حملوں کی تحقیقات کی مدت میں توصیح کی قرارداد ایک بار پھر بیٹو کر دی روس بگزایا کر رہا ہے امریکی مندوب نکی ہیلی روس نے گزشہ رول تھی قرارداد بیٹو کر دی اسلام آباد میں پاکستان اور اٹلی کی رگبی ٹیمز کے درمیان نمائشی میچ اٹلی کی ٹیم نے میچ 20 کے مقابلے میں 32 پوائنٹ سے جیت لیا رابل پینڈی ٹوکٹ سٹیڈیم میں نیشنل ڈیٹو انڈی کپ لہار بلوز کی پشاب اور ریزن کے خلاف دلچسپ مقابلے کے بعد 3 رنز سے کامیابی دوسرے میچ میں اسلام آباد نے فیصل آباد کو دو وکٹ چہرہ دیا ایوانٹ جیمائشی سے ایک چھے پی ٹیوی سپورٹ پر براہ را نیہ میں دوسری سال جیپ ریلی 186 کلومیٹر سویل ریلی نے ملک دھر سے اپسی ڈرائیورز حصہ لے رہے ہیں ریلی کا فائنل راؤنڈ کل ہوگا اور ایک ٹانگ سے کھیلنے والے چینی فٹبالر نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی 21 سالہ ہی یا ایچی فٹبال کھیلتے ویڈیو چیزی سے فائنل دینے والوں کے نمائندوں کے دربہ مذاکرات کے پہلے دور کے بعد مذہبی امور کے وزیر معملکت پیر امین الحسنات نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے معاملے کو افاہ متفہم سے حل کرنا چاہتے ہیں مزید کیا تفصیلات ہیں مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں یہ جانے گے ہمارے ساتھ ٹیلفن لائن پر موجود ہیں نمائندہ پاکشن ٹیلویجن نیوز نوید اصر نوید اصر بتائیے گا مذاکرات کا دوسرا دور جاری ہے اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں دی میں آپ کو بتاؤں کہ مذاکرات جو ہے وہ آپ سے کچھ دیر پہلے اس کو ختم ہو گئے ہیں مذاکرات کا سلسلہ یہ جاری رہے گا اور آپ سے تھوڑی دیر پہلے پیر امین حسنات صاحب جو بات کر کے گئے ہیں وہ جیسے آپ نے بھی ہمارے ناظرین کو بتایا دونوں طرف سے حکومتی اور مذاکراتی ٹیم جو دھرنا قیادت ہے ان کی طرف سے جو بھیجی گئی تھی ان کی طرف سے واضح طور پہ تو اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ مذاکرات کس نہج پہ پہنچے ہیں مگر حکومت کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حکومت اسی بات کی وہاں ہے کہ کسی طرح سے بات چیز کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو جائے تاکہ کوئی بھی ایسی صورتحال ڈیولپ نہ ہو جس سے کوئی نقصان ہو یہاں جو اس وقت جو یعنی قیادت اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے گئی ہے ان کی طرف سے مسرسل کوشش کی جاتی رہی اور پیر گولڑا شریف جو ہیں انہوں نے سالس کا اس میں رول پلے کیا اور حکومت کی جانب سے اس میں وزیر داخلہ ایسن اقبال وزیر مملکت تارک فضل چہدری اور وزیر مملکت پیر امین الحسنات جو ہیں وہ شریک ہوئے بریسٹر زفراللہ بھی آخری لمحات میں جب یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو اس سے کچھ دیر پہلے وہ آئے اس کے بعد میڈیا کی طرف سے اس میں کہا جا رہا تھا کہ بعض جو چینلز ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں کوئی ڈرافٹنگ ہو رہی ہے مگر کیونکہ دونوں جانب سے دونوں فریقین کی طرف سے کوئی واضح طور پر اعلان نہیں کیا گیا مگر حکومت اسی بات کے اوپر فوکس کر رہی ہے کہ یہ بات مذاکرات کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو جائے اس وقت مذاکرات جو ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں اسلام آباد اور راولپنڈی جڑوہ شہروں کے جو باتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے دھرنے کی وجہ سے تک سے مت نہ ہوا دھرنے والوں کا جو وہاں پر بیٹھے ہیں تک سے مت ان کا عظم نہیں ہوا پتہ نہیں کیا ان کو چاہیے کیا بات ہے دوسرا دور اس وقت مذاکرات کا جاری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کتنے محلت دے سکتی ہے کتنے دور اور ہو سکتے ہیں اس وقت مذاکرات کے جی اس میں بنیادی طور پہ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج صبح دس بجے تک کا وقت دیا تھا اور وزارت کی طرف سے بھی وزارت داخلہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا مگر وزیر داخلہ ایفن اقبال انہوں نے آج صبح دس بجے سے پہلے اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ ڈیڈ لائن جو ہے کل صبح دس بجے وہ ختم ہوگی اس میں حکومت تو اسی بات کے لیے کوشہ ہے کیونکہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اور حکومت اس کی حساسیت کو جانتے ہوئے جیسے کہ مدیر داخلہ نے بھی کہا پھر سے پہلے جو مارڈل ٹون کا واقعہ ہوا تھا اور یہ جو ایشو ہے اس کی حساسیت کے پوائنٹ ہے اسے حکومت نہیں کوئی ایکشن لینا چاہتی حکومت کہتی ہے کہ بات چیز کے ذریعے اور فریقین جو ہیں ان کی جو جن کی وہ بات مانتے ہیں جیسے پیر گولر شریف کو اس میں سالس کے طور پر شامل کیا گیا ہے کہ کسی نہ کسی رستے وہ بات چیز کے ذریعے معاملات جو ہیں وہ ان کے حل کی طرف لے جائیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو ان کے بڑے مطالبات تھے اس کے اوپر قانون سازی کی گئی اور اس کے اوپر قومی اسمبلی اور سینٹ نے دونوں نے قانون منظور کیا تو اب ان کے جو مطالبات ہیں اس کے اوپر حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اتنے لاجیکل نہیں ہے جتنے پہلے مطالبات تھے جن کو پورا کر دیا گیا بہت بہت شکریہ نویر حضر آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس پر جو مذاکرات کے حوالے سے دور جاری ہیں اور حکومتی نمائندوں اور جو دھرنے والی پارٹی ہے ان کے مذاکرات کے حوالے سے اور اس میں سالس کے قدار ادا کرنے والے تمام افراجوں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پورا ام طریقے سے بات چیت کے ذریعے یہ معاملات حل ہو جائیں اسلام آرہائی پورٹ کے حکم کے باوجود فیضہ آباد پر دھرنا جاری ہے جس کے وجہ سے دعول پینی اور اسلام آباد کے شہری مشکرات کا شکار ہے وزیر ازاقلہ ایسا نظر کے حکم پر اسلام آباد انتظامیہ نے آپریشن کا فیصلہ موقع کرتے ہوئے دھرنا والوں کو محلت دی ہے تاکہ معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہو سکیں اس حوالے سے بھی مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندے مذہر آباد سے جی مذہر بتائیے گا کہ مذاقرات کے دور تو جاری ہیں ایک طرف حکومت کی کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح یہ دھرنے والوں کو یہاں سے اٹھایا جا سکے جڑوان شہری جڑوان شہروں کے جو عوام ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں بتائیے گا کہ دھرنے والوں کی کیا کنڈیشن ہے یہ کیا کوئی لچک دکھا رہے ہیں وہ وہاں سے اٹھیں گے کچھ عوام کے حوالے سے بتائیں کچھ روٹ کے حوالے سے بتائیں کہ کرافک جو ہے وہ کافی پریشان مطلب روٹ نہیں ہے صحیح جانے کے لیے لوگ بہت پریشان ہیں کیا وہاں پر معاملات دیکھ رہے ہیں جی آج دھرنے کو جو ہے وہ تیرہ دن ہو چکے ہوئے ہیں جڑوان شہروں کے جو یہاں کے شہری ہیں ریائش ہی ہیں ان کی زندگی تقریباً مفلو جو کے رہ گئی ہے طلبہ کو یونیورسٹیز اور کالیجز جانے کے لیے بھی پریشانی آ رہی ہیں امبولینسز رکھ جاتی ہیں تین تین چار چار گھنٹے لوگوں کو اسلامباد جانے کے لیے لگ جاتے ہیں اور اسلامباد جراؤلگنی جانے والے لوگوں کو تین تین چار چار گھنٹے لگ جاتے ہیں حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے افام و تبہیم سے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو سکے حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں اس کی حوالے سے حکومتی موقع لے کر آج پیر آف گورڑا شریف جو ہیں نظام الدین جامی صاحب وہ آج جو ہیں ان کے پاس آئے تھے حکومتی موقع لے کر درنے والوں سے مذاکرات کیے ہیں جو یہاں خادم سیند رزوی صاحب ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے یہاں سے پھر جو راجع زفر لکھ کے گھر جا کے ابھی جو مذاکرات ہوئے ہیں ان مذاکرات کے بعد اب جو ہے وہ نظام الدین جامی صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں اور حکومت کی طرف سے جو باتیں وہاں ہوئی ہیں مذاکرات کے حوالے سے وہ یہاں آکے کی ہیں ان لوگوں کے سامنے رکھی ہیں صورتحال یہ ہے یہاں کے عدالتی حکم کے بعد جو ہے عدالت نے انتظامیہ کو حکم دیا تھا کہ آج صبح دک بجے تک جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے اس درنے کو ہر صورت ختم کرائے لیکن حکومت نے افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وزیر داخلہ حیثان اقبال نے اس میں چوبیس گھنٹے کی توسیح کی تھی تاکہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ اس معاملے کو حل کیا جا سکے اور درنے والوں سے مذاکرات کے بعد جو ہے کوئی حل نکالا جائے اور افہام و تفہیم سے اس درنے کو ختم کیا جائے اور لوگوں کی زندگیاں آتھان کی جائیں بات صحیح رہے گیا جو محلت دی تھی اس کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے انتظامیاں کو الرڈ کیا گیا تھا اور اس کے بعد وجود مزید محلت دیں گے بات چیت کریں گے اس وقت کیا سرکت ہے چونکہ لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا درنے والوں کی جانب سے حکومت مذاکرات کرئے لیکن وہ شاید سننے کو تیار نہیں ہے اس وقت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اور جو تیاریاں ہیں انتظامیاں کی اس حوالے سے بتائیے گا جی سیکیورٹی کے اس وقت جو مضاینین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا محطب جو ہے انہوں نے با رہا حکومت کے سامنے رکھا لیکن وہ اپنی ضد پر قائم ہے کہ وہ جب تک کوئی حکومتی ارکان حکومت میں ہمیشہ تھی یہ کوشش کی ہے کہ ان سے کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کیا جا سکے انتظامیاں کو آج صبح دس بجے تک جو ہے عدالت کی طرف سے حکم تھا کہ اس کو دھنے والوں کو یہاں سے اٹھایا جائے اور یہ رکھ روٹ جو ہیں رکھیں جو ہیں وہ کھالی کیے جائیں کیونکہ یہ بتائیے گا کہ اگر یہ دھرنے والے نہیں ہٹتے تو انتظامیاں کے پاس کیا آپشنز ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں کیا کارروائی ہو سکتے ہیں کل وزیر داخلہ نے جو ہے وہ پریس کانفرنس سے زوران بتایا تھا کہ ان کے حکومت کی مکمل کوشش ہے کہ افاوہ تفہیم سے مسئلے کو حل کیا جا سکے اگر اس طرح سے دھرنے والے نہ اٹھیں تو عوام کی سہولت کے لیے اور عوام کو جو ہے مشکلات سے نکالنے کے لیے حکومت کے پاس یہ آفزن موجود ہے کہ وہ انتظامیاں کو حرکت میں لاکر اور ایف سی کو اور رینجرز کو ایک امباد جاری کر کے کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو اس مشکلات سے نکالیں جی بہت بہت شکریہ مضربات سب آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت آپ موجود ہیں فیضاباد پر اور دھرنے کی صورتحال سے وہاں مذاقرات کا سلسلہ بھی جاری ہے اگرامات بھی جاری ہے لیکن جو معاملات ہیں ابھی تک وہ حل نہیں ہوئے آگے بڑھ دے گا وزیر داخلہ احسن اقبال نے علماء اور مشاہد کے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ختم نبوت بالپاس ہونے کے بعد دھرنے کا جواز ختم ہو چکا ہے ایک بیان میں وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم سب ختم نبوت پر کامل یقین لکھتے ہیں ختم نبوت کے معاملے کو سیاست اور تقسیم کیلئے استعمال نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ عوام کو تکلیف دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعالیمات کے بھی مناطی ہے انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات بد امنی کے متحمل نہیں ہو سکتے تنظیم المدارس اہل سرد کے صدر مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ اجتعباد میں حکومت اور لبائک ایراجی منیوز کانفرن سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت اور مظاہرین دونوں کو عوام کی مشکلات کو مدنہ ترکھتے ہوئے لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ مذاقرات کا راستہ اختیار کیا جائے مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو اس کی اصل شکل میں بھال کرنا حکومت کا احسن اقدام ہے مزرم امریکت اطلاعات مریم مورنگزیب مکاہ کہ پاکستان میں اب وہ ہوگا جو آپ آم چاہیں گے اسلام آباد میں پاکستان اور اٹلی کے رمیان نمائشی رگبی میں اس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نے کہا کہ فیضاباد دھرنا عمران خان کے دھرنوں کا تسلسل ہے ریپورٹ کریں گے جزبان عارف وزیر مملکت اطلاعات مریم مورنگزیب نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار تیرہ کے مقابلے میں آج ملکی معیشت مضبوط اور مستحقم ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کو تقویت مل رہی ہے اور انتخابات وقت پر ہوں گے سیاسی جماعتوں کی مچورٹی اس بات کا ثبوت ہے کہ آئندہ آنے والا الیکشن تمام سیاسی اور جمہوری قوتوں کی قاوشوں کی وجہ سے وقت پر ہوگا اور انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ میں ہوگا اور وہ تمام لوگ جو قبل از وقت الیکشن کی خواہش رکھتے ہیں اور جن کے بیانات آتے ہیں ان کو بھی پرسوں آرام آگیا ہوگا کہ کس طرح سیاسی جماعتوں نے اکٹھے پارلمنٹ میں مل کر وہ لیجسٹیشن متفقہ طور پر کانسٹیچوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے پاس کی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام چاہے گی پاکستان میں اب صرف وہ ہوگا ہے قید آباد میں دھرنے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں وزیر مملکت اطلاعات مریم اور انزیب نے کہا کہ حکومت مفاہمت سے مسئلے کا حل چاہتی ہے حکومت کو دھرنوں کی دو ہزار تیرہ سے عادت ہے اور اس سے بھی مبارک بات دینا چاہتی ہوں عمران خان صاحب کو کہ ان کا توفہ ہے ملک کے لیے کیونکہ چار سال ان سے اور تو کچھ ہوا نہیں لیکن حکومت فریڈم آف ایکسپریشن کا ہی عزت کرتی ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو ہر شخص کو اپنی ذمہ داری انفرادی طور پر نبھانی چاہیے جس طرح راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی سکول اسلام آباد اور راولپنڈی کے سکول بند ہیں شہریوں کی زندگی اس وقت اجیرن ہوئی ہوئی ہے تو میرے خیال میں سب لوگوں کو اپنی انفرادی ذمہ داری نبھانی چاہیے ایک سوال پر وزیر مملکت اطلاعات نے کہا کہ وزیر خزانہ اسحاق دار کے اسطیفہ سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں اس سے قبل وزیر مملکت اطلاعات مریم اورنگزیب نے پاکستان اور اٹلی کے درمیان نمائشی رگبی میچ کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کھیلوں کے میدان سج رہے ہیں رگبی میچ کے انعقاد پر منتظمین مبارک بات شہبار شریف نے لاہور میں پاکستان کیڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا اور منصوبے کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا وزیر اعلیٰ پنجاب دیرے تعمیر ادارے کے مختلف شعبوں میں گئے اور کام کی رفتار کا جائزہ لیا محمد شہبار شریف نے انسٹیٹیوٹ کے پہلے مرحلے پر کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ایک مثال بنے گا انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت تمام ترقیاتی منصوبوں میں میار اور رفتار کے ساتھ شفافتیت کو بھی یقینی بنایا اور پاکستان پیڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ کو بھی انہی اصولوں کو اپناتے ہوئے مکمل کیا جائے گا محمد شہبار شریف اس کا کہنا تھا کہ یہ ادارہ پورے خفتے میں جگر اور گردے کے مریضے کو جدید ترین علاج معالجہ فراہم کرے گا جس کی تعمیر پر انیس ارب روپے لاغت آئے گی وزیراعلا پنجاب کو منصوبے کے حوالے سے تفصیلی بریسنگ بھی دی گئی سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے نہور میں پنجاب کے وزیراعلا محمد شہبار شریف سے ملاقات کی اس ملاقات میں باہمد دلچسپی کے امور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کے فروغ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر سماتلہ خیال کیا گیا وزیراعلا نے کہا کہ پاکستان کی سماجی ترقی اور سنت و تجارت کے فروغ میں سعودی حکومت کا تعاون لائق تحسین ہے محمد شہبار شریف نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ اور دوستانہ روابط وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں سعودی سفیر نے پنجاب میں سماجی شعبوں کی بہتری اور عوام کی خوشحالی کے لیے کیے گئے اقدامات کے سراحتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے پنجاب کے وزیراعلا محمد شہبار شریف نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی ترقی اور عوام کے خوشحالی کے لیے عربوں ربوں کے وسائل افراہم کیا گئے ہیں انہوں نے یہ بات بہار میں وزیراعلا محمد عبد الرحمن کانج اسے ملاقات کے دوران کہی ملاقات میں سیاسی امور جنوبی پنجاب کی ترکیاتی منصوب اور پلاہ آمہ کی پرگیم سپر تبارلہ خیال کیا گیا وزیراعلا نے بتایا کہ 23 روپے کی لاغت کے لودھرہ خانیوال رون کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے اور اس منصوبے کی تکمیل سے جنوبی پنجاب کے عوام کو عام درفت کی جدید اور میاری سہولتیں مجھستر ہوں گی انہوں نے کہا کہ عوام کو صحت کے میاری سہولتوں کی پرامی کے لیے جنوبی پنجاب جامع پرگیم پر عمل درامت کیا جا رہا ہے وزیراعلا محمد شباز شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کی ترکی اور خوشالی کے لیے آپ کی طرف سے کیا گیا ایک دامات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وزیراعلا خراج سعاد رفیق کی ازدارت میں لاہور میں ہونے والے اجراس میں کراچی سرکلر ریلوے منصوبے سے مطالق امور کا جائزہ لیا گیا سیند ماس ٹرانسٹ آتھارٹی کے ڈیریکٹر جنرل سمیت مطالقہ حکام بھی اجراس میں موجود تھے وزیراعلا ریلوے نے کہا کہ کراچی سرکلر ریلوے انتہائی اہم منصوبہ ہے اسے تیس سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل کے لیے بھرپورت آبن کریں گے خراج سعاد رفیق نے کہا کہ کیسی آر کیے روت پر تجاوزات ہٹانا میری ذمہ داری نہیں ہے الزام تراشی میں نہیں جانا چاہتے انتظامی معاملات اور ترکیاتی منصوبوں کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ کراچی کے شہریوں کو سہولت کی فراہمی کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کوئے ابحام نہیں سن حکومت کے ساتھ مل کر منصوبے کا سنگی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز نے قومی اسمجی کے حلقے این اے ایک سو بیس کا دورہ کیا مریم نواز نے یو سی باون کے بلدیاتی نمائندوں اور چارکنوں سے ملاقات کی انہوں نے حلتے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور مسائل سنے این اے ایک سو بیس میں مریم نواز کا پرتپاہ استقبال کیا گیا اور چارکنوں کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نکھاوٹی گئیں میڈیا سے باتیس کرتے ہو مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون متحد تھی اور متحد رہے گی سازشنے کرنے والے ناکام رہیں گے انشاءاللہ پی ایم ایل ایم انٹیکٹ ہے اور اس کو توڑنے کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اب بدل جائے لوگ کرتے نہیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے زیرے اہز عوام کل ایبت آباد میں جلسے کا نقات کیا جا رہا ہے سابق وزیر آزم محمد نواز شریف جلسے سے خطاب بھی کریں گے سینیٹر ڈاکٹر آسف کرمانی نے سرطار مہتاب احمد خان اور سینیٹر پرویز رشید کے حمرہ ایبت آباد میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمد نواز شریف کو عوام اور پاکستان سے محبت کی سزا دی جا رہی ہے محمد نواز شریف نے پاکستان کو ایک میں طاقت بنایا معیشت مضبوط کی اور سی پیک کم منصوبہ شروع کیا انہوں نے کہا کہ محمد نواز شریف نے دہشت گردی کا خاتمہ لوڈ شیڈنگ میں کمی کی اور خیبر پختون خواہ کے عوام کو ہزارہ موٹر وی کا تحفہ دیا سینیٹر ڈاکٹر آسف کرمانی نے کہا کہ کل کے جلسے کے لیے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی ہے ایبت آباد کے جلسہ مخالفین کی غلط کہنیاں دور کر دے گا ان کا کہنا تھا کہ محمد نواز شریف کے پاکستان کے لیے ترخی اور خوشحالی مخالفین کو حضن نہیں ہوئی نواز شریف ماضی میں بھی سرخرو ہوئے اور آئندہ بھی سرخرو ہوں گے پاک بحریہ کے سربراہ ایبنیرال زفر محمود عباسی نے کہا کہ محارت اور حضر پر دسترس حاصل کر کے اقوام عالم کی سفحے اول میں شامل ہوا جا سکتا ہے اسلامباد میں بحریہ یونیورسٹی کے اٹھاروی کارنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے دنے کہا کہ افرادی قوت میں اضافہ ترقی کا زینہ ہے رپورٹ کر رہے ہیں بحریہ یونیورسٹی اسلامباد کیمپس کا اٹھاروی کارنوکیشن جناہ کرونشن سینٹر اسلامباد میں ہوا پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرال زفر محمود عباسی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے انہوں نے طلبہ و طالبات کو شاندار تعلیمی کامیابی پر مبارک بات دی اور کامیاب پیشہ ورانہ زندگی میں رہنما کا کردار ادا کرنے والی متعلقہ شبہ جات میں غیر معمولی تعلیمی مہارتوں کی فرامی پر بحریہ یونیورسٹی اسلامباد کیمپس کی تعریف کی نمیل چیف نے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ راستبازی کا اصول اپنائیں تخلیقی صلاحیتوں کے حامل بنیں اور معاشرے کی بہتری کے لیے قابل قدر کردار ادا کریں ایڈمیرال زفر محمود عباسی نے طلبہ علموں اور ان کے والدین کو شاندار کا میبی پر مبارک بات دی اس سے قبل خطوہ استقبالیہ دیتے ہوئے ریکٹر بحریہ یونیورسٹی وائس ایڈمیرال رٹائر تنویر فیض نے کہا کہ بحریہ یونیورسٹی طلبہ و طالبات کو ادارتی مہارتوں اور عملی تحقیق کی بنیادی اصول سکھانے کے لیے توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں ریکٹر نے کم آمدنی والے گھرانوں کے بچوں کو مہاری تعلیم سے اراستہ کرنے کے لیے سکالرشپ میں تعاون کرنے پر ہائر ایڈیوکیشن کمیشن حکومت پنجاب اور دیگر اداروں کے کردار کی تعریف کی مہمان اکسوسی ایڈمیرال زفر محمود عباسی نے پی ایچ ڈی ماسٹرز اور انڈر گیجویٹس پروگرام میں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں اصناح تقسیم کی انہوں نے اپنے اپنے شعبہ جات میں امتیازی کر کردگی کا مظاہرہ کرنے والے طالبیموں میں سونے کے سترہ اور چاندی کے بارہ تمگے تقسیم کیے فائنانس اور اکنومکس ہمیں بتا رہی ہیں وہ رستے کہ ہم کس طریقے سے اپنے اکانومی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں پہلیہ یونیورسٹی کے اندر فیکیلٹی بہت اچھی ہے جیولوجی بہت زیادہ چانسز پروائیڈ کرتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو اور میں اپنی اس کامیابی کو ڈیولپ کرنا جاتی ہوں اپنے پیرنٹس کو اور اپنے تمام دیجر کارموکیشن کے دوران چار سو چھتر گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ طلبہ طالبات کو اثنات دی گئیں آسین بزوان پاکستان ڈیولیوی نیوز اسلام آباد بھارتی جاسوس سربوشن یادت کی اہلیہ سے ملاقات کے معاملے پر دفتر خارجہ کو بھارتی جواب موصول ہو گیا ہے ترجمہ دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کی جانب سے بھیجوائے گئے جواب کا جائزہ لیا جا رہا ہے پاکستان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر گریفتار بھارتی جاسوس سے اس کے اہلیہ کی ملاقات کی پیش کش کی تھی بھارتی بہلیہ کے حاضر سرویس آفٹی سرکل بھوشن یادت کو تین مارچ دو ہزار سولہ کو پاکستانی اداروں نے گریفتار کیا تھا ترجمہ دید نے اپنے ویڈیو بیان اور مجسٹریٹ کو دیئے گیا بیان میں بھارتی خفیہ ادار راہ کے پاکستان مخالف منصوبوں اور کل ادم تنظیموں کے ذریعے پاکستان کو ادم اس حکام کا شکار کرنے کا واقعات کا اعتراف کیا تھا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستری رہشت گردی کی تازہ کارروائی نے جلہ بانڈیپورا میں مزید چھے کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا اس سے پہلے اسی علاقے میں ایک حملے میں بھارتی فضائیہ کا ایک کمان جو ہلاک اور ایک فوجی زخمی ہوا تھا دوسری جانب بکٹ بوزہ کشمیر میں خواتید اور بچوں سمیت ہزاروں لوگوں نے سری نگر میں شہید نوجوان محیز احمد میر کے جنازے میں شرکت کی بھارتی فوجی نے محیز احمد میر کو گدشہ شام سری نگر میں شہید کر دیا تھا شہید کو بھارت کے خلاف اور آزادی کے حد میں ناروں کی گوج میں سپردخا کیا گیا نوجوانوں نے سڑکوں پر آ کر زبردست احتجاجی مظاہرے کیے علاقے میں تائنات بھارتی فورسز کے اہلکار اور مظاہرین کے درمیان جھڑ پیم بھی ہوئیں کٹ پتنی انتظامین نے نوجوانوں کی شہید پر احتجاجی مظاہرے روکھنے کے لیے سری نگر میں خرفی ہو جیسی پابندیاں نافذ کر دی اور تعلیمی ایڈارے بند رکھنے کا اعلان کیا تھا انتظامین نے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیئرمن محمد جاسین ملک و گریستاج جبکہ حریت فورم کی چیئرمن میروائی زمر فاروق کو گھر میں نظر بن کر گیا تھا کل جماعتی حریت کانفرنس کی چیئرمن سید علی گلانی کو دشتہ کلی برس سے گھر میں نظر بن ہے سری نگر اور جسے ملے گا علاقوں میں نوجوان کی شہادت پر آج مکمل ہردار کی گئی تمام دکانے اور کاربار ادارے بند رہے جبکہ سڑکوں پر گاڑیوں کے سید علی گلانی اور میروائی زمر فاروق کی زیرے کیارت حریت فورم سبیت حریت رہنماؤں اور تمزیم انہیں اپنے بیانات میں شہید مغید احمد میر کو شاندار خراجہ کی دت پیش کیا ہے پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ملیٹری آپریشنز کے درمیان معمول سے ہٹ کر ہارٹ لائن پر رابطہ ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نے لائن اوف کنٹرول فر شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کا معاملہ اٹھایا پاکستان کے ڈی جی ملیٹری آپریشنز نے نیزہ پیر چلی کوٹ اور بٹل سیکٹر میں شہریوں پر پائرنگ غیر اخلاقی اور غیر تیشہ برانہ ہے جس سے معصوم شہری نشانہ بن رہے ہیں یہ کہا پاکستان کی جانب نے واضح کیا گیا ہے کہ بھارت کو جاریت پر ناقابل برداشت نقصان اٹھانا پڑے گا مزید خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پارلیمان امور کے وفاق وزیر شیخ آفتاد احمد کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے ظلہ اٹک کے عوام کو بنیادی ضروریات زندگی کی پرامی کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں اٹک نے ظلہی ترقیہ کی بورٹ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دونوں نے کہا کہ پروگرام کے تحت ظلہ بھر میں سرکوں کا جال بچھا دیا کیا ہے اس کے علاوہ صحت اور تعلیم کی سکیمز پر بھی کام جاری ہے پنجاب دہی روڈ پروگرام کے سکیمز پیر تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں شیخ آفتاد احمد نے ظلہ کے ایمین ایج ایمٹی ایج اور متعلقہ افتران کو ہدایت کی کہ ان پر اقیاتی سکیمز کا ذاتی طور پر معاینہ کرے ڈیفائی پیداواج کی بفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون میں رکھنا دالنے کی باتیں کرتے والوں نے پہلے بھی موکی کھائی ہے اور آئندہ بھی مسلم لیگ نون متحد ہی رہے گی شیخ آف پورا میں مسلم لیگ نون کے مقامی اہدداروں کے اجلاس سے خداف کرتے ہوئے رانہ تنویر حسین کا کہنا تھا کہ احتجاج دھرنوں اور گالی گلوز کے کلچت کی سیاست کو فروغ دینے والے پہلے کی طرح اب بھی ناظرام رہیں گے وزیر نے مسلم لیگ نون کے مقامی اہدداروں کو ہدایت کی کہ وہ ترقی اور خوشحالی کا پیغام گھر گھر تھیلا تاکہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کی بنا پر کامیابی حاصل کرے امورے کشمیر انسان کی ترقیر خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے سفدر آباد میں بوائز دھگری کالج کے فتاہ کے موقع پر طلبہ سے خراب کرتے ہوئے بجیس ساہے نے کہا کہ اسلام میں سب سے زیرہ زور تعلیم پر دیا گیا ہے لیکن افسوس کے مسلمان اس شعبے میں دنیا کی دیگر اقوام سے پیچھ رہ گئے انہیں کہا کہ ہم نے تعلیم کو بحض حصول مناسبت کا ذریعہ بنا لیا ہے اور ہمیں تعلیم کو انسان کی ذہنی نشو نماء اور معاشرے کی اصلاح کے لیے استعمال نہیں کیا وفاقی وزیر نے کہا کہ پنجاب حکومت نے تعلیم کے حوالے سے بہت زیرہ کام کیا ہے وفاقی وزیر مذہبی امور صدار محمد یوسف نے کہا کہ ملک معاشی ترقی اور سلامدی کے خلاف آلوی سازشیں ہو رہی ہیں چھتر پلین میں پانجی کے مقامی قائدین اور بلیاتی نمائند سے خدا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہا کہ حکومت تبانائی کے بہران جیسے مسائل کو قابو میں لا کر عوام کو بھرپور ریلیف پراہم کیا ہے انہوں نے کہا کہ آج ملک معاشی طور پر پچھلی حکومت کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے وزیر مذہبی امور نے کہا کہ ہزارہ ڈویجن کے لیے وزیراعظم نے ہزارہ الیکٹر کمپنی کے قیام کی منظوری دے دی ہے جس سے ہزارہ کے لاکھوں سارفین مستفید ہوں گے ہاؤزنگ اور تعمیرات کے وزیراعظم خان درانی نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں لیکن آئندہ الیکشن میں عوام مغربی ایجنڈے پر کام کرنے والوں کو مسترد کر دیں گے بانو کے علاقے جو میل میں جلسہ عام سے خدا کرتے ہوئے اکرم خان درانی نے کہا کہ اب لوگ جان گئے ہیں کہ کون ملک کے لیے پاک سی نکتصاری رہ دالیہ سے منصوبے لا رہا ہے اور کون دھرنے دیکھ کر اس کی ناکامی کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ملک کو کمزور کرنے والے کبھی اپنے مقاصل میں کامیاد نہیں ہوں گے اکرم خان درانی نے کہا کہ سیاست لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کا نام نہیں بلکہ لوگوں کی یہ خدمت کا نام ہے کچھ مزید خبری آپ سے شیئر کریں گے میکنی سپریٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ایک وقت آتا ہے جب انتھا اور عام آدمی کہ اٹھتا ہے کہ بس پر یہ عام آدمی یہ ہیڑا ہے ہی توڑ دے گا چاہے جو بھی ہو چکتا ہی چانتار ہمت کو ملے گا شاندار انجا ہیڑوں پٹلائیز ہی رہے جیسے کے بعد ہی شان ہیڑوں پٹلائیز قانون و انصاف کے وزیر مملکت بریسٹر عثمان ابراہیم نے گجوالہ میں کھلی کا چہری کے دولان لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے پوری حل کی یقین دہانے کر آئی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا حکومت کی پالیسیز میں شامل ہے مزر مملکت نے کہا کہ مخالفت کے باوجود ملکی ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رہے گا بریسٹر عثمان ابراہیم نے کہا کہ دوہزار اکھارہ کے عام انتخابات میں عوام سے کہہ گئے وعدے پورے کریں گے مزر مملکت بریسٹر عثمان ابراہیم اور اپنے سبائی اسمدی محمد دواز شہاں نے گورنمنٹ پی پی مارڈل ہائی سکول میں تعمیر ہونے والے نئے بلوک کا اختصار کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مسلم نگنون کی حکومت تعلیم کی ترقی کے لئے بھرپور اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ تعلقہ تعلیمی سہولیات سے فائدہ اٹھا کر تحقیق اور مطالعے کو اپنا شار بنائیں پانیوانی امور کے مزر محمدد محسن شاہ نواز رانچہ نے کہا کہ مسلم نگنون کی حکومت پس ماندہ علاقوں کی تعمیر و ترکش اور خوشحاری کے لئے ترجیحی بنیادوں پر کام جاری کیے ہوئے ہیں سرگوڑا کے نواحی علاقے میں گلیوں اور نالیوں کی تعمیر و مرمت کے کام کے آغاز کے موقع پر گل کرتے ہوئے وہ نے کہا کہ عام آدمی کی خلاح و بہبود کے لئے شروع کیے گئے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے مزر محمدد نے کہا کہ خطیر رقم سے شروع کیے گئے منصوبوں سے علاقے میں سیوریٹ سسٹم کی بہالی کا کام جل مکمل کر دیا جائے گا محسن شاہ نواز رانچہ نے کہا کہ مازی میں نظر انداز کے جانے والے علاقوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے چیرمین نیب جسٹس ریٹائر جاویر اقبال نے پنجاب کی چھپن پبلک لیمیٹڈ کمپنیز میں مبینہ بگنوانی سمیت دیگر شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے معاملات کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے انہوں نے ڈریکٹر جنرل لیب لاہور کو متعلقہ کمپنیز کے معاملات کی تحقیقات کی حرائق کی ہے چیرمین نیب نے کہا کہ تحقیقات سے بڑا سے کسی بھی کمپنی کو کام سے نہ رکھا جائے اور تمام قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے سیکیٹری الیکشن کمیشن کے حرائق پر چالو سبائی الیکشن کمیشنرز نے شماریات بیورو کا دورہ کیا شماریات بیورو کے سینئر آفیسرز نے بریفنگ میں بتایا کہ ہلکہ بندیوں کے لیے درکار نقشے اور مطلوبہ آداد و شمار اتمنان کا اظہار کیا اور کچھ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں کہ دونگا گلی گلیات کا ایک خوبصورت سیاہاتی مقام ہے جو یہاں واقعہ ایوبیا ہائیکنگ ٹریک کیمپنگ اور ہائیکنگ کے شوقین افراد کو اپنی ایجالت ٹھیک لیتا ہے اس خوبصورت ٹریک تیار کروائیں گے جزوان آرے پاکستان خوبصورت قدرتی نظاروں اور حسین وادیوں سے بھرا پڑا ہے انہی خوبصورت وادیوں میں سے ایک وادی گلیات اپنی بے پناہ خوبصورتی انگنہ جھرنوں چراغ گاہوں گھنے جنگلات ندیوں اور قدرتی پارکوں کی وجہ سے سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے پورا ہفتہ بڑا سپریس میں گزارتا ہے کام اپنے لئے ٹائم نکالنے کا موقع نہیں ملتا تو اگر اپنے لئے ٹائم نکالنا تو ایسی ایکٹیوٹیز بہت ضروری ہیں یہاں اسلام آباد کے مقابلے میں تخفی تھن ہے ہم لوگوں کو خیال ہے کہ یہاں اسلام آباد جیسا تیمپریچر ہوگا لیکن یہاں پر ایسا نہیں لیکن مزا آرہ نیجی صلاحی تنظیم نے ڈھونگا گلی کے پھر سیزا مقام پر نوجوانوں کے لئے ہائیکنگ کا انتظام کیا جس کا مقصد نوجوانوں کو مشینی زندگی کی مسروف یاد سے نکال کر خوبصورت پہاڑوں کے دامن میں بٹھا کر ان کی کردار سازی کرنا تھا اپنے نوجوانوں کو نیشر نوجوان ایوبیا میں ہائیکنگ کے ساتھ مسیقی اور دوسرے مشاول سے بھی لطف اندوز ہوئے دھونگا گلی اور گلی جیسے خوبصورت سفریح اور سیاہسی مقامات پر ہائیکنگ کے شکین افراد یہاں کے دل فریف اور سرد موسم سے بھی خوب لطف اندوز ہوئے ستہ سمندر 8200 فٹ بلندی پر واقع وادی گلی اپنی بے پناہ خوبصورتی اور جنگلات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہاں کا ایوبیا پائیپلین ٹریک ہائیکنگ کے شکین افراد کے لئے مثالی مقام تصور کیا جاتا ہے رضوان عارف پاکستان گیلی ویجن گلی ثابت ہوا ہے بشاہور میں انجمن حلال احمد کی پاتا شاہ کے چیم محمد فریض خان کے ساتھ ملاقات میں گفتگو کرتے ہے گورنر نے کہا کہ اس ادارے کے خدمات قابل تحسین ہیں تاہم ادارے کے قدار کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے محمد فریض خان وزیر ان خیالات چیزار کراسی میں علماء کے نمائند وق سے ملاقات سے دوران کیا ان کا کہنا تھا کہ تحفظ ختم نبوت قانون پاس ہونا پارلمن کا تاریخی کارنامہ ہے جسی لیے پوری قوم مبارس بات کے مستحق ہے علماء قرآن نے گورنر سن کو بھائی چارے کے پتہ ورقرار سانے کی تحقیقات میں تمام ادار انہیں مل کر کام کیا اور گرفتار بہش عبد کو سزا دی جائے گی وہ نے کہا کہ سن میں نوکلیاں میرد کی بنیاد پر دی جائیں گی مزر عرلہ نے کہا کہ سیون میں جائی ترکیاتی کاموں کو جرل مکمل کیا جائے گا تاکہ ان کے مضبط اثرات عوام تک پہنچیں رکن سبائی اسمدی میر اظہار حسین خورسہ نے سبائی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس کوئٹا میں ہوئی گورنر بلوجستان میر محمد خان اچک زئی نے حلف ریا اس موقع پر وزیر عرب بلوجستان واب صلو اللہ خان زہری شہید اس پی محمد علی آس کی رہی شہید کے بیٹے اور دیگر واہ حقین سے ہمدردی کا اظہار کیا اور شہدہ کے لیے فاتح خان کی شہید کے بیٹے سے باتشید کرتے ہوئے وزریعال نے یقین دلایا کہ واقعہ ملوث تمام دیشت گردوں کو کیفرے کردار تک پہنچ آج جائے گا اور اب آپ بتائیں کہ تربت سے ملنے والے پانچ نوجوانوں کی ناشو کی شناک ہو گئی ہے جن کا تعلق گجراز سے ہے توحان مستقبل کے لیے غیر قانونی طریقے سے ایجنٹ کے ذریعے یورپ کی خواہش لے جانے والے نوجوان آپ اپنے دوست تھے جن میں دانش قاسم طاقب ایک ہی گاؤں کھوڑی رسولپور کے رہائشی ہیں ان کی حلاکت کے اطلاع ملنے پر پورے گاؤں میں سفے ماتم بجھ گئی جا بہت پانچوں نوجوانوں کے عمریں اٹھارہ سے اٹھائیس سال کے درمیان تھی یہ افراد گاؤں کے رہائشی ایجنٹ کے ذریعے گئے تھے جنہوں نے کوئیتہ پہنچ پہلی سیل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی راولپنڈی کے مختلف یونیورسٹیز کالیجز اور سکولز کے چار سو طالب علموں نے پاک پوچ کے ساتھ دن گزارا آئی ایس پیار کے مطابق پروگرام کا احتمام راولپنڈی کورٹ نے خصوصی طور پر کیا تھا تاکہ طالب علموں کو پاک پاک کے کردار تنظیمی دھانچے اور دفاعی طلاحیتوں کے بارے آگاہی دی جا سکے طلبہ نے سکلالہ میں واقعی یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی طلبہ نے پوجی دستوں کا جنگی اور غیر مسلح کمبیس کا شامدار مظاہرہ دیکھا اور کچھ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں کہ وزیر آسل کے مواطنے خصوصی چودری ناصر اقبال بوسال نے کہا ہے کہ دیہات کو شہروں کے براور طرف کے دینے کا سفر جاری ہے منڈی جیس کی پرامی کی اتتاہ کے بعد ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چودری ناصر اقبال بوسال نے کہا کہ سوئی جیس کا منصوبہ سات کروڑ روپے کی خطیر رقم سے مکمل کیا گیا ہے لاہور میں سپیشل سیکیورٹی یونٹ کے دوست پیشتر جوانوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں سپیشل سیکیورٹی یونٹ کا خصوصی دستہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فورا نمٹے اور اہم شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے ہمہ وقت تیار ہوگا سپیشل سیکیورٹی اہلکاروں کی میں شیل تقسیم کی گئیں پاکستان سے باہر رہنے والے ایسے لوگوں کے لیے خوش خبری ہے جو پاکستان کی تہذیب روایات اور کھانوں میں دلچسپی لیتے ہیں رائیجر سیدہ لغاری نے انہی موضوعات پر ایک کتاب لکھے جس کی تقریب رنمائے کراچے میں ہوئی مزید کیا اس کے ساتھ ہی اپنے جو مشہور کھانے ہیں ان کے بارے میں وضاحت کی ہے تو لوگ اسے دو طرف سے دیکھ سکتے ہیں پاکستان سے جو باہر خاص دور پر رہتے ہیں تقریب میں چائلڈ ایڈ 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 ایسو سیشن کے صدر ڈاکٹر نظام الحسن نے بتایا کہ سیدہ لگاری نے کتاب سے ملنے والی تمام رقم کینسر کے مریض بچوں کے علاج پر انٹرنیشنل نیوز میں آپ کو بتائیں کہ افریقی ملک زمبابی کے دارو رکمت حرارے میں صدر رابرٹ مغابی کے خلاف سے ایک ریلی میں ہزاروں افراد شریک ہوئے شرکہ فوج کے حمایت اور مغابی کے اقتدار کے خاتمے کے حق میں نارے باز کر رہے تھے اس ویلی کے انتظام وار ویٹرنز اسیوزییشن اور اپوزیشن کی ایسیات کی جماعت مومنٹ فور ڈیموفیرٹک چینج نے مسترکہ طور پر کیا تھا زمبابی میں فوج نے بودھ پندرہ نومبر سے حکومتی رسولہ سے سنبھال رکھتا ہے زمبابی کے حمایت کے جماعت کے ایک ادراس میں شریک اکثری کے ارکان نے اپنے صدر کو مصافی ہونے کا مشرع دیا تھا لبنان کے مصافی ہونے والے عزیزم سعادل حریری نے پیلس میں فرانس کے صدر امینویل میکرون سے ملاقات کی ہے سعادل حریری نے چار نومبر کو اچانک ہی سعودی عرب پہنچ کر مصافی ہونے کا اعلان کر دیا تھا دوسری جانب لبنان کے صدر نشال اون نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ بودھ کے روز سعادل حریری دوبارہ اپنے ملک واپس آ جائیں گے درود میں صدارتی دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سعادل حریری نے صدر کو ٹیلیفون کرتے ہو مطلب کیا ہے کہ وہ آزادی کے قومی دن کے معاقے پر ہونے والی تقریبات میں شرکت کے لیے لبنان واپس آ رہے ہیں جرمنی کے شہبون میں محولیاتی تبدیلیوں سے مطالق آدمی کانفرنس بارہ دن تک جاری رہنے کے بعد ختم ہو گئی اس کانفرنس میں تقریباً دو سو ممالک کے مندوبین شرک ہوئے اقوام متحدہ کی سامدی کانسل میں روس نے شام مکینیائی حملوں کی تحقیقات کی مدد کی توسیع کی قرارداد دوسری مرتبہ بیٹو کر دی ہے روس نے گزشتہ روز بھی قرارداد بیٹو کر دی تھی قرارداد میں تحقیقات کرنے والے موجودہ پینلن کی مدد میں ایک ماہ کی توسیع کی تجویز تھی اور آپ کو بتائیں کہ نیٹو کے سیکریریٹری جنرل لیٹرولٹن برگ نے نووے میں نیٹو کی فوجی مشکوں کے دوران جدید ترکی کے بانی اتا ترک اور بوجودہ سر رجب طیب اردوان کو فرضی دشمن بنائے جانے سے مطالق رپورٹ پر ترکی سے معافی مانگ لی ہے ترک حکومت نے اس پر سجاد شدویر صرف نیٹو پر شدید تنقید کیسی بلکہ ان مشکوں میں شامل اپنے چالیس فوجی بھی واپس بڑا لیے تھے ترک صدر عجب طیب اردوان نے انکرہ میں اپنی جماعت کے رہنماؤں سے خدا کرتا ہے کہ اس طرح نہ تو کوئی اتحاد کام رہ سکتا ہے نہ ہی کوئی مشترکات کی تنظیم اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے ناظرین لاہور میں نامور انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی یاد میں تین روزہ بین الاقوامی فیض امن میلا جاری ہے رپورٹ کر رہی ہے بردہ سلی الہمرا آٹ کانسل میں فیض احمد فیض کی برسی کے موقع پر فیض انٹرنیشنل میلے کے نام سے انقاط کیا گیا ہے میلے میں فیض احمد فیض کی ایجادوں کو تازہ کرنے کے لیے مختلف ایونٹس رکھے گئے ہیں الہمرا کی فضووں میں کھلے ہوئے ہر رنگ میں فیض کے پیغام کی جھلکیاں نمائی ہیں میلے میں فیض امن فیض کی سوچ اور فکر سے نئی نسل کو روشناس کرانے کے لیے خصوصی نشستوں کا احتمام کیا گیا ہے انقلابی شاعر کے کلام میں جو کسک ہے جو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے جو حق اور سز بات کہنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے ان سے یقینا نئی نسل کو آمرانہ سوچ اور زنگی کے مسائل سے نبر آزمہ ہونے میں مدد ملتی ہے ہر سال ہماری کوشش ہو کیا کہ فیض صاحب کی یاد میں کوئی بھی فنکشن ہو تو ہم معاملے ضرور جاتے ہیں فیض نے جو کچھ لکھا جو کچھ پڑھا اگر اس کو سمجھا جائے تو آج کے وقت کی سب سے زیادہ وہ ضرورت ہے فیض ہے وہ بنیادی طور پر ایک امن کا ایک جسمے کا ایک بھلولے کا ایک تبدیلی کا نام ہے میلے میں فیض کی تسانیز کی نمائش بھی کی گئی ہے کئی دہائیاں گزر گئیں فیض نے جو لکھا جو سوچا وہ بھی آج لوگوں کو یاد ہے اور ان کی تحریروں میں نئی نسل کے لیے اتنے ہی کشش مجود ہے جتنے پرانے لوگ فیض سے اپنائیت رکھتے ہیں لوگ ویرسے کے نام پر بھی مصویقی کے خصوصی پروگرام بھی اس میلے کا حصہ ہیں نئے فنکاروں خاص طور پر بچوں نے اس موقع پر فیض احمد فیض سمیت کئی دوسرے صوفی کرام کا کلام بھی پیش کیا جنہیں حاضری نے دل کی اتھا گھرائیوں سے محسوس کیا ہمارا اپنا جو کلچر ہے ہماری تہذید جو ہے فیض اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اس کو بالکل میرا مطلب ہے کہ فیض صاحب کی شائری اور فیض صاحب کی فلوسفی کے بارے میں اس پر پتا ہونا چاہئے امن کی ضرورت ہے آپ کو تو یہ ہماری زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اچھوں نے تعمل کریں فیض میلے میں ملک کے دیسی اور روائیسی کھانوں کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں فیض میلہ ہو اور لاہور میں سردیوں کی شام تو ان کھانوں کے ذائقے دوبالہ ہو جاتے ہیں دیکھا جائے تو فیض میلے میں ہر طرف ایک ایسا محول ہے کہ انقلابی شائر کی سوچ اور فکر میں ہر دل ڈوبا ہوا نظر آتا ہے سیلس انٹرنیشن فیسٹیوال لگانے کا مقصد دنیا میں لوگوں کو امن کا پیغام پہنچانا ہے وردہ سلیم پاکستان تیری ویو نیوز لاہور آج برے صغیر پاکوہین کے ممتاز عالم اور معروف محقق علامہ شبلی نومانی کی برسی منائی گئی علامہ شبلی نومانی کا شمار ان معبود علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے برطانوی لاز کے دوران کلمہ حق کہنے میں کسی تاہن سے کام نہیں لیا شبلی ناصف اردو عدد کی تنقید کے بنیاد بزاروں میں اہم مقام رکھتے ہیں بلکہ ان کا نام بطور شائع موریخ سواہ نگار اور صیرت نگار کی حیثیت سے بھی مسلم ہے ان کے تنقیدی نظریات و افکار مختلف مقالات اور تسانیت میں بکھے ہوئے ہیں کراچی میں آرٹ چانسل کی لائبریڈی کمیٹی کے زیر احتمام ممتاز چائر فیروز ناصف خسرو کی آرٹ کتابوں کی تاروخی تقریب بھی ہوئی اس قریب کی صدار جو ہے وہ پروفیسر جازب قریشی نے کی ہے آگے بڑھتے ہوئے خبروں میں آپ کو بتائیں شکھ اپرا نے تین اوزہ پاکستان کیٹل شو کے تقریبات کے موقع پر ساپی رائٹ کا انعقاد کیا گیا اور کچھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ برطانیہ کے شہر ڈرہم میں ملک کے سب سے بڑے لائٹس فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے جہاں خصورت ایل ایڈی لائٹس اور لائٹس پروڈیکشن کے دلپریب مناسر نے شہر بر کی رانکو پر بڑھا دی ہیں اس تعلانہ میلے سے رت پر نوز ہونے کے لئے شایچین کی ایک بڑی تعداد نے یہاں کا رکھ کیا میلے میں دنیا بھر کے ماہر آرٹس اپنے خوبصورت آرٹ ورک نمائش کے لئے پیش کر رہے ہیں جس کے دلپریب براثر نے اس شہر کی رانکو کو چار چاند لگا دی ہیں اس منفرد میلے میں ویڈیوز لائٹ میپنگ اور آرٹ موڈلز لوگوں کی توجہ و کام برکت بنے ہوئے ہیں کھیلوں کی دنیا میں خوش آمدید سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں ہماملے خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاستان اور اٹلی کی رگبی ٹیموں کے درمیان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں نمائشی میں آج کھیلا گیا وزیر مملکت اطلاعات مریم آرنگزیب نمائشی میچ کی مہمان خصوصی تھی میچ میں دونوں ٹیموں کی جانت سے امدہ کھیل پیش کیا گیا تاہم اٹلی کی ٹیم نے مقابلہ بیس کے مقابلے میں بتیس پوائنٹ سے جیت لیا میچ دیکھنے کے لئے شایف تین کی بڑی تعداد بھی سٹیڈی میں موجود تھی آخر میں مہمان خصوصی وزیر مملکت اطلاعات مریم آرنگزیب نے کھیلاڑیوں کو انعماد بھی دیئے اور نیشنل ٹی ٹوائنٹی کپ میں لاہور بلوز اور اسلام آباد نے اپنے اپنے ماچز جیت لیا راول پنڈی کرپیٹ ٹیریا میں کھیلے گئے پہلے ماچ میں لاہور بلوز نے پشاور ریجنز کو تین رنز سے ہرایا لاہور بلوز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیس اوہرز نے چھے بک ٹوکن حقصان پر ایک سوٹ پہتر رنز بنائے اپنر احمد شہزاب نے نیس سنچری سکور کی حسین طلط نے سین پیس اور محمد افیز نے تیس سنچ بنائے پشاور کی جانت سے وقاس مقصود نے تین وقتیں حاصل کی جواب نے پشاور ریجنز کی ٹیم انیس اشاریہ پانچ اوورز نے ایک ٹوٹ سٹر رنز پناہ کر آؤٹ ہو گئے نبید یاسین نے لاقابل شکر سبباست رنز جوڑے لاہور بلوز کی جانت سے عزاز شیما اور علی شفیق نے تین تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا دوسرے میں اپنے اسلام آباد نے پیس آباد ویڈنز کے خلاف سن سے نیخیز مقابلے کے بعد دو وٹوں سے ایک کام نے آبی حاصل کی پیس آباد نے ایک پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیس اوورز نے سات وٹوں پر ایک ساتھ ساتھ رنز پناہے اپنے احساب جادہ فرحان تین تالیس آسو ہے مقصود اٹھے سنس نے ساتھ نمائے بلے بات رہے آدھال امین نے چار وٹے حاصل کی جواب میں اسلام آباد کی ٹیم نے مقررہ حدف آج کچھوک نقصان پر حاصل کر لیا ساتھال امین نے نسٹرنشری مکمل کی جبکہ آدھال امین پینٹی سنس پناہ کر آؤٹ ہوئے اسلام آباد کی طرف سے تاج والی ٹیم وٹے حاصل کرنے میں کامیابے ہیں نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کی مقابلے آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹی وی سپورٹس پر براہرار اور یہ آپ کو بتائیں کہ کم دو ٹیموں کے خلاف رنز کے امبار لگانے والے بھارتی بلے باز ہوم گاؤن میں سری لنکا کے سامنے فیل ہو گئے کالکتہ ٹیس کے تیسے روز پہلی ایننگز میں بھارتی ٹیم 172 رنز پر ہی دھیر ہو گئے باورن سے بنانے والے پجارہ کے علاوہ باقی کھلاڑی سری لنکن بولر کے سامنے ناکام ہو گئے لوکیش راہول، شیکھر دھون، رہانے اور ایش ون ڈبل فگر تک نہ پہنچ پائے کپتال ویرات کھولی، کھاتا کھولے بغیر ہی پاویلین لڈ گئے سری لنکا کے طرف سے لکمل نے چار وٹے حاصل کی تیسے رن کا کھیل قتم ہونے تک سری لنکا نے پہلی ایننگز میں چار وٹوں پر ایک سو پینٹسٹرنز بنا لیے تھے اور ملائیشیا میں جاری انڈر نائیٹین ایشیا کرکٹ کپ کا فائنل کل پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا پہلے سیمی فائنل میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو ڈکوٹ لویس ماتٹ کے تحت دو رنز سے شکر دی دوسرے سیمی فائنل میں افغانستان نے نیپال کو سات وکٹوں سے ہرائیا دوسری اتھرل جیپ ریلی کا کوالیفائنگ داؤنڈ مکمل ہو گیا ایک سو چہتر کلومیٹر ریلی میں ملک بھر سے اسی ڈرائورز حصہ لے رہے ہیں تحصیل جبارہ میں منتخب نمائندوں اور عالی حکام نے ریلی کے شرقہ کو رقصت کیا اس موقع پر قوامی طرح نہ پڑھا گیا اور ثقافتی رقص بھی پیش کیا گیا تو کیٹیگری میں کوالیپائنگ آؤٹ پاس کرنے والی بدسیز گاریوں نے حصہ لیا پھر جیپ ریلی کا انقاد پنجاب حکومت کی ہدایت پر کیا گیا جس کا مقصد مجھ میں موڈر سپورٹ اور سیاحت کو ترقی دینا ہے آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ خیبر ایجنسی کے جمروز سپورٹ کمپلیکس میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والا آل پاٹا انجر سکول سپورٹ گالا اختتام پذیر ہو گیا ہے تفضیل بتائیں گے محمد اللہ خان افریدی اپنی اس ریپورٹ میں سپورٹ گالا میں پاٹا کے ساتھ ہی جنسیوں اور چے ایف آر کے سرکاری سکولوں کے طلبان نے آٹھ مختلف کیلوں میں حصہ لیا خیبر ایجنسی کے کلاریوں نے ہاکی، فوٹبال، ایٹلیٹکس اور باسکٹ بال کے مقابلے اپنے نام کیے شمالی وزیرستان نے کرکٹ، ممندی جنسی نے ولی بال، قرمی جنسی نے بیڈمنٹل اور باجوڑی جنسی نے ٹیبل ٹینس ایونٹ میں کامیابی حاصل کی مختلفی جنسی سے آئی ہوئے طلبان نے سپورٹ گالا کے انکار کو تراہا تقریب کے آخر میں کلاریوں میں ٹراسیا اور انعماد تقسیم کیے گئے خیبر ایجنسی کو سب سے زیادہ پوائنٹ حاصل کرنے پر میجر ٹرافی دی گئی، گالا کی انکار کا مقصد فاجہ کی کلاریوں کے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں مضبط سرگرمیوں کی طرف رائع کرنا ہے محمد اللہ خانہ فریدی، پی ٹی می نیوز، جمروت، خیبر ایجنسی محکمہ موسمیات کے مطابقہ اینہ چوبی چھنڈے کے دوران ملک کے بیشترین علاقوں میں موسم صد اور خوش پہے گا تاہم کشمیر اور گلگت، بلدستان، نچر مقابات پر مزید بارش اور پہاڑوں پر برف بارک کا امکان ہے آخر میں اتنظر ملک کے مخصف شہروں میں ریکارڈ کیا گیا کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیلات اسلام آباد، ساتھ ڈگری سینڈگویٹ، کراچی، پندرہ، لاہور دس، پشاور نو، کوئیٹا منفی دو، مزفر آباد آٹھ، مری ایک، گلگت تین، ملتان در سبکی چترال میں ایک ڈگری سینڈگویٹ ریکارڈ کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی بلیٹن پہنچا اپنے اس کا کام پر رزوان علی احمد اور سیدہ قرط علین کو ہماری پوری میوز سینڈ کیامرہ دیجئے اجازت ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائن میوز کے تاتھ آپ کا حیمد جائیے گا ساتھ رہیں